السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلیل رسول کریم اما بعد ناظرین سورة البقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضہ ولہم عذاب علیم اور ان کی دلوں میں بیماری تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور پھر سورة البقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اصل میں یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے اب آپ سوچ رہیں گے دو باتیں میں نے کیوں کیا تو یاد رکھیں جو اسکرین پر آپ ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں اس میں دو لوگوں کا تسترہ ہے اور انہوں نے اپنا منحج ابنا موقف اپنا پوائنٹ آف یو بیان کیا ہے جس سے یہ ثابت ہوا کہ پہلی چیز کہ ان کے دلوں میں بیماری تھی اور وہ بیماری بڑھ چکی ہے اور دوسری چیز یہ خود بے وقوف ہے لیکن نہیں جانتے وہ دو لوگ کون ہیں اس میں ایک ہے فاروق رضا بریلوی اور دوسرے ہیں انہی کے پوائنٹ کو یاد رکھیں ان کے دلوں میں بیماری تھی اللہ تعالی نے اس بیماری کو بڑھا دیا اور یہ خود بے وقوف ہے لیکن نہیں جانتے اب یہ اپنی بے وقوفی کے ثبوت دیے جا رہے ہیں آئیے سمات فرمائیے اسلام علیکم محمد اللہ وبرکاتہو میں محمد فاروق رضا شرفی پریسیجنٹ آف آلہ حضرت فاؤنڈیشن میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری آلہ حضرت فاؤنڈیشن کا تعاون کریں ہمیں ڈونیٹ کریں ہمیں کونٹیویٹ کریں تاکہ ہم دینوں سمنیت کا کام کر سکیں ہم حدیث پاکہ اپلیکیشن بنا رہے ہیں جس میں سننی عالموں کا ترجمہ ہوگا تو آپ لوگ ہمارا مالک تعاون کریں اسلام ناظرین دیکھا آپ نے یہ فاروق رضا بریل بھی آرگنائیزیشن کیلئے ڈونیشن مانگ رہا ہے چندہ مانگ رہا ہے چندہ لینا کیا غلط بات ہے نہیں بالکل نہیں بلکہ کوئی کتنا بھی صاحب استطاعت ہو اتنا ہی پیسے والا ہو اور وہ کتنا ہی دین کی غریب و مسکینوں کی مدد کرنے والا ہو لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ دین کا کچھ ایسا سسٹم بنایا ہے اس نے کہ یہ قوم و ملت جمع ہو کر ہی اس کو انجام دیتی ہے ایک دوسرے کی مدد کر کے یہ تو ایسے ایسے سیٹھ لوگ بھی دنیا میں دیکھے گئے ہیں جو ایک دسترخان پر ایک وقت میں پانچ پانچ سو لوگوں کو علماء طلباء کو مدرسے کے عالموں و طالب علموں کو بٹھا بٹھا کر کھلاتے تھے یعنی مدرسہ چلاتے تھے اس کے انتظام دیکھتے تھے لیکن آخر میں انہوں نے بھی وہ مدارس قوم کے حوالے کر دی اب قوم کیا کر دی ہے کہ اسے تعون دیتی ہے یعنی چندہ کر کے وہ مدارس چلتے ہیں اور دنیا میں ساری ہی چیزیں چاہے مدارس ہو چاہے مساجد ہو چاہے اورگنائزیشن ہو چاہے جمعیتیں ہو یہ سب الحمدللہ لوگوں کے تعون یعنی چندے سے چلتے ہیں تو چندہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے چندہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے چندے میں خیانت کرنا بری بات ہے آگے دیکھئے کہ میں نے جو دو پوائنٹ شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور بیماری اور بڑھ چکی ہے اور یہ خود بوقوف ہے لیکن نہیں جانتے ہیں اس کے ثبوت یہ کیسے دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی آپ نے جو ان کی تمہید میں خودبہ مسمونہ سنا ہے تو اللہ کے نبی کی وہ حدیث ذہن نشین کر لیں اور ان بیوقوفوں کی علامت کو پہ چھانگ لیں ان بیمار لوگ جن کی بیماری بڑھ چکی ہے اور وہ حدیث کیا ہے کہ وہ قرآن تو پڑھیں گے زبان مروڑ مروڑ کر لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا جن کی دلوں میں بیماری تھی اللہ تعالی نے اس بیماری کو پڑھایا اور یہ خود بیوقوف ہے لیکن نہیں جانتے ہیں اور جیسا کہ ابھی آپ نے سنا تھا کہ یہ خود چندے مانگنے یعنی چندہ دینے کی اپیل کر رہا تھا تاؤن کی اپیل کر رہا تھا آگے دیکھیں اپا کا یہ چینل ہے جس ور اس نے ایک ویڈیو ڈالا ہے ندیم کان برحان پوری چندہ چور نہیں ایکسپوز ابو افان ارف ندیم الوی وائرس بے افو پردے والی آپا ابو افان ندیم الوی ایک وہاں بھی ہے اہل حدیث نائجی سلفی جو ممبئی دیکھیں ایک چیز کو سمجھ دیجئے کہ اہل سنت یعنی اہل حدیث کا جو موقف ہے وہ موتدل ہے ہم افراد اور تفرید سے پاک ہے جو لوگ افراد اور تفرید کا شکار ہوتے ہیں وہ موتدل موقف نہیں ہے اور اہل سنت نہیں ہے اہل حدیث نہیں ہے اب یہ فاروق رضا کی انداز گفتگو آپ دیکھ رہے ہوں گے کسی شخصیت کے بارے میں تو اس میں موتدل موقف آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کیونکہ قرآن میں واضح حکم ہے کہ جب تم بات کرو تو انصاف کے ساتھ کیا کرو اور اگر انصاف نہیں کر سکتے تو وہ ظلم ہے اور ظلم آخرت میں تاریخیاں ہو گئے تو اب یہ جس طرح تعرف کرا رہا ہے ندیم الوی کا یا افو خان کا یا میرا تو اس میں کہیں پر بھی موتدل موقف نہیں ہے بلکہ بھڑاس ہے اور وہ بھڑاس کنسی ہے جو ان پر بیس روپے لے کر جن چھوڑا جاتا ہے نا وہ ان کا جن جازہ ہوا ہے اور وہ بیس روپے والا جن بھڑاس نکال رہا ہے اسے بھڑاس کہتے ہیں یہ موتدل موقف نہیں ہے اہل سنت کا موقف نہیں ہے کہ کسی کو مطلب تعرف میں ایسے القاب سے پیش کیا جائے میں نے جیسے بتایا تھا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اب وہ بیماری بڑھ چکی ہے اور یہ خود بے وقوف ہے لیکن نہیں جانتے اور جیسا آپ ویڈیو میں آگے دیکھیں گے کہ ہر بات کی دلیل قرآن حدیث سے مانگتے ہیں تو اب یہ ایسا تعرف کرانا انہوں نے قرآن حدیث میں کہاں سے سیکھا یہ اپنے آپ کو اہل سنت بولتے ہیں یہ کس کی سنت ہے تو پتہ چلے گا کہ یہ قرآن حدیث میں نہیں یہ اہل سنت کی نہیں بلکہ تو شیعہ رابزیوں کی سنت ہے تو معلوم ہوا کہ یہ بریل بھی بدتی اصل میں شیعہ رابزیوں کے طریقے پہ ہے کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری بڑھ چکی ہے اور یہ خود بے وقوف ہے نہیں جانتے آئیے دیکھئے میرا روڑ کے ایریا میں رہتا ہے تو وہ افو پردے والی اپا پر ندین برحان پوری دبنگی ہے اس کے اوپر یہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ چندہ چوری کر رہا ہے مسجد کے نام پر پیسہ کر رہا ہے جو کہ بلکل صحیح کہہ رہا ہے اب دیکھیں ایک الزام کی تائد اس نے کیا ہے اب یہ بریلوی جن کے دلوں میں بیماری بڑھ چکی ہے اور یہ خود بے وقوف ہے نہیں جانتے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا دین جو ہے وہ سند والا ہے بلا سند والا نہیں ہے بنا سند کے ہم کوئی بات نہیں کرتے اسی لئے صحیح صحیح حدیث صحیح مسلم کی کسی شخص کے لیے کہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ایک سنی ہی بات کو بنا تزدیق کی آگے بڑھاتے ہیں اب کسی نے الزام لگایا اور اس نے اس کی تزدیق کر دی گویا حدیث رسول کی روشنی میں جھوٹا ہے کیوں کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری تھی وہ بیماری اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دیا اور یہ خود بے وقوف ہے لیکن نہیں سمجھتے یہ خود قرآن حدیث سے دلیل مانگتے ہیں لیکن اپنے عمل پر کبھی دلیل نہیں دیتے بلکہ ان کا سارا کا سارا عمل قرآن و حدیث کے خلاف ہوتا ہے اب آپ نے دیکھ لی کہ یہ کوئی حدیث کی روشنی میں جھوٹا ہے آگے دیکھئے حابیوں کا کامی ہے لوگوں سے صرف پیزے ہڑپ کرنا نہ تو ان کی پروپرٹی پانچ سالوں میں بتائیے زاکر نائیک کی پروپرٹی 53 کروڑ ہوگی 53 کروڑ کچھ ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا تھا ان کی دلوں میں بیماری ہے وہ بڑھ چکی ہے یہ بے وقوف نہیں جانتے ابھی مثال بھی کیا دیتا ہے کہ پانچ سالوں میں 53 کروڑ زاکر نائیک حفظ اللہ کی پروپرٹی ہوگئی کچھ ہوتا ہے ارے بھائی توہید کی برکت تمہیں کام عالم بدتی ہو تم تو غیر اللہ سے مانگنے والے ہو تمہارے خدا تو زمین میں دفن توہید کی برکت تمہیں کام عالم پانچ سال کیا ایک سال میں 53 کروڑ ہو سکتی ہے توہید کی برکت پانچ سال کیا پانچ مہینے میں 50 کروڑ ہو سکتی ہے پانچ سال کیا پانچ دن میں 50 کروڑ ہو سکتی ہے اور پانچ سال کیا پانچ گھنٹے میں 50 کروڑ ہو سکتی ہے پانچ گھنٹے کیا پانچ منٹ میں پانچ لمحوں میں ففٹی کروڑ ہو سکتی ہے توحید کی برکت ہے یہ وہی بریلوی ہے جس کی دیمی بیماری بڑھ چکی ہے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اس کا علاج ممکن بھی ہے کہ نہیں خیر کچھ چیز ناممکن نہیں ہے کہ توبہ کر لے تو ممکن ہے اور یہ خود بے وقوف ہے نہیں جانتے انہیں کیا نہیں معلوم کہ وہ صحابہ اکرام کی جماعت جنہیں کھانے کے لیے دانہ دانہ نہیں ملتا تھا دو دو دن بھوکے رہتے تھے ابو حریرہ کا واقعہ نہیں کہ اب دو دن سے بھوکے بیٹھے تھے اب ابو بغر صدیق وہاں سے گزر گئے حضرت عمر سے گزر گئے پھر اللہ کے نبی کی نظر پڑھی آپ نے ان کو بلایا دودھ کا پیالہ دیا پھر اس پیالے سے سب نے پیا یعنی وہ صحابہ اکرام جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا توحید کی برکت سے پھر وہ دن آئے کہ کیسر و کسرہ کے تاج ان کے قدموں میں آگئے تو 53 کروڑ کیا چیز ہے توحید کی برکت میں بہت معمولی اسے بہت بڑا سمجھنا اصل میں اسے توحید نہیں سمجھے تم بھی توحید والے بن جاؤ تمہیں بھی 50 کروڑ یوں مل جائیں گے لیکن اصل نکتے سے ذہن ہٹایا گیا ہے یہ جتنے قبروں پر بیٹھے ہوئے مجاور ہیں ہندوستان میں چاہے وہ اجمرے درگر کے مجاور ہوں ذرا ان کا بائیو ڈاٹا ان کی پروپرٹی بتاؤ میں نے دیکھا ہوں کہ مجاوروں کے پاس 50 لاکھ سے کم کی گاڑی نہیں ہوتی اور ان کے بچے یورپ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اکسپورڈ یونیورسٹی میں لیکن یہ کبھی بتاتے ہیں نہیں کیونکہ توحید کی برکت ہے ہی نہیں اسے چھپا لیتے ہیں بتایا تو توحید کی برکت جاتی ہے اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے اصلاخ نے بتایا اب آپ کے سامنے سعودی مثال ہے کہ جب سعودی میں شرک و بدت اروج پر تھا تو کیا حال تھا ایکنومکس کا ان کی ایکنومکس کیا تھی اور جب آل سعود کی محنت سے وہاں توحید آئی اور اس کی دعوت عام ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پیٹرول کی ایسی طولت دیا کہ آج وہ سعودی وہ کوئید دنیا میں سب سے بڑی کرنسی سب سے خوشحال ملک میں بن گئے فاروق رجا بریلوی یہ توحید کی برکت 53 کروڑ جو ہے نا معمولی چیز ہے تم بھی توحید والے بن جاؤ تو تم جب ہی چندہ مانگ رہے تھے شروع میں خود اپیل کر رہے تھے کہ چندہ دو تو یہ مانگنے کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی تم کو اللہ تعالیٰ اتتہ دے دے گا حضرت عثمان غنی کوئی معاملہ نہیں مالو کتنے بڑے غنی تھے کوئی کی کوئی خرید کے دے دیا کرتے تھے تو تم بھی غنی بن سکتے ہو تم بھی توحید قبول کر لو اور خود چندہ مانگ رہے تھے تو تم چندہ چور نہیں اور ہم اللہ کے گھر تو مسجد کیلئے چندہ گھر تو ہم چندہ چور تو یہ ہے بریلوی افراد اور تفرید کا شکار یہ معتدل موقف نہیں ہے تو یہ کسی بھی لحاظ سے اہل سنت نہیں ہے اہل حدیث نہیں ہے آئیے اس کی بیوکوپی اور اس کی بیماری کتنی بڑ چکی ہے اب دیکھئے چلیے ٹھیک ہے اب دیکھئے وہاہویوں کی ایک نئی بیدت ہے جس کے بارے میں مجھے مولانا فاروق خان عدوی صاحب نے بتایا انہوں نے مجھے ایک میسیج ہیا کہ یہ دیکھو یہ وہاہوی پردے والی آپا کی ایک نئی بیدت ہے تو اس کے اوپر آپ ویڈیو بنائیے جس طرح کہ آپ نے سنا کہ کریڈٹ لینے کے لیے نام کمانے کے لیے ریاکاری کرنے کے لیے اس نے فاروق خان رزوی کا نام لیا کہ اس نے انہیں میسیج کیا انہوں نے اسے میسیج کیا کہ آپ ایسا ویڈیو بنا بھائی یہ نیک کام فاروق خان رزوی نے کیوں نہیں کر لیا انہیں تو پھکٹ میں اسٹیج پر بٹھا کر بھاس نکالنے گالیاں دینے کے لیے تم بیس بیس سر روپے دے دیتے ہو تو یہ کام انہوں نے اسٹیج پر بیٹھ کے کیوں نہیں کیا انہیں کیوں دیا کیونکہ فاروق خان رزوی نے دیکھا کہ بھائی اس پر بہت جمکے دھولائی ہو جائے گی میں ظلیل و خوار ہو جاؤں گا تو اس سے بہتر ہے کہ فاروق رزا بریلوی کو میں بکرہ بناو اس کے کندے پر بندوق رکھوں نام خراب ہوگا تو اس کا ہوگا بیماری ظاہر ہوگی تو اس کی ہوگی بیوکور ثابت ہوگا تو اس یہ ہوگا اور یہ ہو گیا ایک اصول یاد رکھی کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے لوگ رسالت کے آثار سے دور ہوتے جاتے ہیں جہلت پھیلتی جاتی ہے علم سے دور ہوتے جاتے ہیں جہلت پھیلتی جاتی ہے جیسے کہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے علم کو چھین کر نہیں اٹھاتا بلکہ لوگوں میں سے علماء کو اٹھا لیتا ہے اس طرح علم اٹھتا ہے اب یہ بریلوی فرقہ شیعہ رابضی فرقہ ان کے ہواں علماء نہیں ہوتے صرف علماء کا گیٹا پہنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں علم ان کے ہواں سے اٹھ جاتا ہے اور علم ان کے ہواں سے اٹھ گیا کیوں؟ کیونکہ آگے ویڈیو میں جو بات آ رہی ہے آپ کو پتہ چلے گا رزوی نے یہ بات کہی کہ آپ اس پہ ویڈیو بنائیں یعنی اس سے پتہ چلا کہ فاروق خان رزوی کو بھی علم نہیں ہے تو اس کے چیلے فاروق رضا بریلوی کو کہاں علم ہوگا جیسے میں نے بتایا تھا ان کی بیماری بڑھ چکی ہے اور یہ خود بے وقوف ہے لیکن نہیں جانتے آئیے دیکھیں بدات کے اوپر ان کا علم آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا بدات ہے ایم پی یعنی کی مدد پر دیش یہ رہی ہے الحمدللہ یہ دیکھ لیجئے اتنے سارے لوگوں کے سامنے ندیم خبر کر رہے ہیں انہوں نے ایک نئی بدات کو ایک نئی بدات کو ایجاد کر رہے ہیں انہوں نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ جب تو مسجد بنا اور سب کے سامنے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جن بھائیوں نے تو دیکھا آپ لوگوں نے یہ جو وہابی اہل حدیث نجدی سلفی ہیں گیر کے مقلد ہیں یہ لوگ ایک نئی بدات کو ایجاد کر رہے ہیں سنا آپ نے یہ کیا کہہ رہا ہے مسجد کی نیو رکھی گئی مسجد تعمیر کا کام اسٹارٹ کیا گیا تو اسے یہ کیا کہہ رہا ہے بدات اب آگے سنیے اس کی بیماری کتنی بڑھ چکی ہے اور یہ کتنا بڑا بے وقوف ہے لیکن نہیں جانتا انہوں نے ایک نئی بدات کو ایجاد کر دیا مجھے کوئی بتائے کہ کیا اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ جب تو مسجد بناو تو اس کی نیو رکھنے کے لئے اس کی سنگے بنیاد رکھنے کے لئے بہت سارے لوگوں کو بلاو اور سب لوگ آ کر کے ایک ایک پھوڑا ماریں ایک ایک قدال ماریں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جب انہوں نے مسجد نبی بنائی تو کیا انہوں نے اسی طریقے سے سارے لوگوں کو بلایا تھا کہ آؤ بھائی ایک ایک کر کے سب خودال مار کے جاؤ سنگے بنیاد رکھے جاؤ نیو رکھے جاؤ دیکھا آپ نے یہ بدات کہہ رہا ہے اور ایک سوال بنایا ہے اگر یہ سوال کر کے یہ یہیں رک جاتا تو اس کی جان بچ جاتی اس کی تلیلوں میں جو بیماری ہے جو بڑھ چکی ہے وہ چھپ جاتی اور یہ جو بیوقوف ہے خود یہ دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ بیوقوف ہے لیکن اب اس نے آگے ایسی بات بول دی ہے بدات کی تعلق سے جس کی وجہ سے اس کی بیماری ظاہر ہو گئی اس کا بیوقوف ہونا اور فاروق خان رزوی کا بیوقوف ہونا ثابت ہوگی بدات سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ بدات کی تاریخ کیا ہے لغت کے اعتبار سے بدت لفظ بدہ سے ماخوز ہے جو بغیر سابقہ مثال کے کسی چیز کے ایجاد و اخترا کے معنی میں آتا ہے جیسے اللہ رب العالمین نے سورة البقرہ میں فرمایا بدیو السماوات والارد وہی آسمان و زمین کا پیلا کرنے والا ہے یعنی بغیر سابقہ مثال کے زمین و آسمان کا ایجاد کرنے والا ایک اللہ تعالی ہے آسمان و زمین کیسے پیدا ہوئے جس کی کوئی مثال نہیں تھی اور وہی اللہ رب العالمین نے سورة الاحقاف میں فرمایا کہ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْأَمْ مِنَ الرَّسُولِ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْأَمْ مِنَ الرَّسُولِ یعنی کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا ہوں اور محمد رسول اللہ ایسے پیغمبر نہیں ہے کہ ان کی کوئی مثال دنیا میں موجود نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لانے والا پیغمبر نہیں ہوں بلکہ ہم سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں تو بیداد کسے کہتے ہیں اس کو آسان الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ جس کی سابقہ مثال نہیں ملتی اسے کہتے ہیں بیداد نئی چیز دو مثالیں ہیں قرآن مجید نے بتائی ہے اب پتا چلا کہ بریلوی کو فاروخان رزوی کو قرآن اور حدیث سمجھتا ہی نہیں اور اسے کیا کہہ رہے ہیں نئی بیداد اچھا نئی بیداد کونسی اب اس میں فرق ہے صرف یہیں رک جاتے ہیں کہ بھائی یہ لوگوں بھی مانے والی بیداد ہے تو ان کی جان بچ جاتی لیکن آگے انہوں نے اس کی تشریح کر دی آئیے دیکھئے کیا صحابہ کرام نے جب مسجدیں بنائیں تو انہوں نے ایسا کام کیا کیا تابعین تابعین محدثین مفسرین نے جب اس طریقے سے یہ مسجد بنائی تو کیا انہوں نے اس طریقے سے یہ خدال وغیرہ ایکے کر کے آ کر کے انہوں نے مارنے کے لئے کہا سب لوگوں کو نہیں کہا تو یاد کریے وہ حدیث وَقُلُّوا مُحْدَصَدٍ بِدْعَا وَقُلُّوا بِدْعَتٍ دَلَالَ وَقُلُّوا دَلَالَتٍ فِي النَّار کہ دین میں ہر نیا کام ایجاد کرنا بدعت ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے کر کے جاتی ہے یہی سنا آپ اس نے سوال بنایا اللہ کے نبی قرآن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے طبع طابعین نے کیا حکم دیا اور آگے خود حکم لگا دیا کہ نہیں دیا ہے نا اب یہ ہمیں اس کا ثبوت دے اس کی دلیل دے کہ قرآن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے محدثین نے مسجد تعمیر کرنے اور قدال لگانے اس طرح نہ کرنے کا حکم نہیں دیا یہ اس کی دلیل دے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بدت کہتے ہی اسے ہیں جس کی اصل موجود نہ دو مثالیں دیا قرآن مجید سے ایک زمین و آسمان کی اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بات کی اب اس نے اس کی تشریح کیا کر دیا کہتا ہے کہ یہ وہ بدت ہے جو زلالہ ہے اور جہنم میں لے جائے گی نعوذ باللہ استغفراللہ کیا مزد بنانا ایسی بدت ہے کہ جو جہنم میں لے جائے اب یہ کہے گا کہ نہیں ہمارا مزد بنانے پر سوال نہیں تھا مزد کی نیو رکھنے پر تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی عمل جس کی اصل مل جائے جیسے ترابی کی نماز حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے کہا یہ اچھی بدت ہے تو وہاں پر وہ لغوی معنی میں ہے جیسا کہ یہاں پر یہ لغوی معنی اسطلاحی تشریح کر دیا کہ یہ عمل جہنم میں لے جانا ہے ہر بدت گمراہی ہے گمراہی کا ٹھگانا جہنم میں یہ اسطلاح ہے اور ہمارا جو عمل ہے وہ لغوی ہے کیوں کیونکہ اس کی اصل قرآن حدیث میں موجود ہے اللہ رب العالمین نے مسجدوں کا حکم دیا ہے اور مسجدوں کو مطلب مسجدوں میں اور اللہ کے نبی نے مسجد تعمیر کی ہے صحابہ اکرام نے مسجد تعمیر کی ہے تاب تعبائین نے مسجد تعمیر کی اور آج تک مسلمان کرتے آ رہے تو اس کی اصل موجود ہے جسے تراوی کی اصل موجود تھی اللہ کے نبی نے تراوی پڑی باجمات پڑی باجمات پڑائی اس کی موجود تھی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ نے سلسلہ بن کیا کہ ان پر فرض نہ ہو جائے اور جب آپ کی وفات ہو گئی تو یہ خشہ ختم ہو گیا کہ اب فرض ہوگی تو پھر اسی طریقے کو حضرت عمر نے رائج کیا یعنی اس کی اصل موجود تھی اس لیے وہ بیدت نہیں ہوئی جسے کلو بیدت زلالہ کلو زلالہ تن نار کہا جاتا ہے اسطلاحی بیدت جہنم ملے جانے والی بلکہ وہ لوگوی بیدت ہے جیسے کہ میں نے آیت بتایا قرآن مجید سے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے اللہ زلالہ اب یہ لوگوی بیدت کو اسطلاحی اسطلاحی بیدت بنا کر جو مفہوم بنایا ہے جہنم میں جانے کا تو اس سے پتا چلا کہ یہ خود بے وقوف ہے لیکن نہیں جانتا اور ان کے دلوں میں بیماری تھی جو بڑھ چکی ہے انہیں خود دین سمجھ میں نہیں آتا اور یہ دین کا تیا پانچ بیڑا غرق کرتے انہیں چاہیے تھا میں انہیں نیک مشورہ دیتا ہوں کہ دین کا بیڑا غرق کرنے کے بجائے اپنی آخرت برباد کرنے کے بجائے یہ سارے کام چھوڑو تم اور فاروخان رزوی مل کر کہیں چنے بیچو کم سے کم اس سے تمہاری آخرت خراب نہیں ہوگی اور دنیا میں تم عزتدار زندگی گزار ہوگے مہنس سے کمانے والے کہلاؤ گے اگرچہ تم چنے بیچے اور تم چنے بیچو گا تو میرا وعدہ ہے کہ میں خود آکے تمہارا دھندہ بڑھاؤں گا جب تم اہل توحید بن جاؤ گے تو چنے دیکھی اس کے اور بے وکوف یا ویسے تو ویڈیو ختم ہونے والی ہے لیکن بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ بدت اسے کہتے ہیں جس کی دین میں اصل نہ ہو اور جس کی اصل موجود ہے بعد میں اس طریقے کو اچھا طریقہ بنا کے پیش کیا جائے جیسے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ غریب لوگ آئے اور تاؤن کی اپیل کی انہیں کہا نا کہ لوگوں کو جمع کرو تاؤن کے لیے اور یہ کرو وہ اس کی دلیل کہ تو ان کو یہ حدیث نہیں دیکھئی کہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ غریب لوگ آئے ان کو ضرورت تھی اللہ کے نبی نے کہ کون ان کی مدد کرے گا تو صحابہ اکرام جمع ہو کہ اتنا مال دیا کہ کپڑوں کا ڈھیر لگ گیا پھر اللہ کے نبی نے فرمائے جو اچھا طریقہ ایجاد کرے اس کے لئے برا طریقہ ایجاد کرے گا تو جب اصل مسجد کی موجود ہے اب مسجد کو کئی سے بنانا ہے اس میں جتنے طریقے اچھے ایجاد کرے جیسے قرآن اور حدیث کی اصل موجود ہے اب بعد میں قرآن حدیث کو لکھنا اس کو جمع کرنا اس کو لیٹس انداز میں جیسے جیسے آج کل موبائل میں آگیا ہے کہ قرآن پہن رکھ جتنی چائے کرت میں پڑھ لو تو یہ اچھے طریقے میں شمار ہے تو اچھا طریقہ نکالنے والے کو بھی سواب ملے گا یہ بدہ وہ بدہ نہیں ہے جو جہنم میں لے جائے گی بلکہ اسے اگر آپ کہیں گے تو زیادہ لوگوں بھی بدہ کہہ سکتے قرآن جمع کرنا طریقے میں تو مسجد کی اصل موجود ہے اب مسجد بنانے میں آدمی جتنے اچھے اور آسان طریقے اور جتنے لوگوں تک مہچانے کی طریقے ہو وہ سب استعمال کرے گا بس اچھے طریقے ہیں یہ وہ بدہ نہیں ہے جو جہنم میں لے جائے گی بلکہ اس پر ایسا سوال کرنے مالا کون ہے یہودی ہے جیسے یہودیوں کو جب کہا گیا کہ گائے زبا کرو قرآن میں بکر زبا کرو یہودیوں کو سمجھ میں آگیا ان کا عقیدہ باطل تو انہوں نے سوالات شروع کر دی وہ گائے کون سی دیکھتی ہے اب یہ جاہل والا سوال ہے ان کے دیلے بیماری بڑھ چکی تھی اور یہ خود بے وقوف ہے کیا کہتا یہ قدال لگانا اب بھلا بتائیں مسجد بند رہی ہے اب مستری آکے ایک اینٹ رکھ ہے اب ایک اینٹ اس نے جیسی رکھا پہلی اور اس کو سیٹ کیا فرما مارا لائن لیول کیا یہ جاہل وہاں پہنچ جائیں گے فاروقان رزوی اور بولیں گے اچھا بتا یہ نبی نے کیا ایسی اینٹ رکھی تھی اور ایسا فرما مارا تھا تو یہ کون ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں بیماری بڑھ چکی ہے اور یہ خود بے 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 جس کی اصل موجود نہ ہو اگر قرآن میں مساجد کا ذکر نہ ہوتا مساجد کی فزیلت کا ذکر نہ ہوتا اللہ کے نبی نے مسجد تعمیر نہ کیے ہوتی مسجد میں نماز نہ پڑی ہوتی صحابہ نے مسجد تعمیر نہ کی ہوتی آئیمہ نے مسجد تعمیر نہ کی ہوتی پھر تم یہ سوال لاتے تو یہ جائز سوال ہوتا تمہارا لیکن اب یہ سوال لانا تمہیں بیوکوف ثابت کرتا ہے تمہیں وہ ثابت کرتا ہے جن کے دلم میں بیماری ہے اور بڑھ گئی اللہ رب العالمین ان گمراہ بدتیوں کو نیک توفیق ہدایت دے تاکہ یہ توبہ کرے اور ایسی بیماری سے بچے جو ان کے لئے جان لیوہ ہے کے بعد خوشحال زندگی گزارے جیسے سعودی عرب قویت گزار رہا ہے دنیا پر راج کر رہی ان کے اکنومی ان کو توحید کی فضیلت نظر آئے انہیں بھی دین سمجھ میں اللہ رب العالمین میں ان بریلویوں کو ایک نصیت کرتا ہوں کہ وہ حافظ ابن حجر رحم اللہ کی یہ دعا کو یاد کر لے اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائے کرے اور ہمیشہ کرے کیا اے اللہ میرے علم کو میری لئے وابال نہ بنا اور اپنے پاس سے نیک عمل کی توفیق اتفرمو کیونکہ بریلی لیکن وہ علم ان کو لے ڈوبتا ہے دیکھو یہاں پر انہیں بدت کہتے کس کو ہیں بدت کا لغوی معنی نہیں معلوم بدت کا اسطلاح معنی نہیں معلوم اور یہ لغوی اٹھا کے اسطلاح پر چھپکا خود بے وقوف بن رہے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے اور پھر کیا مانگ رہے ڈونیشن کیا بے وقوف ہو کی جماعت یا بے وقوف کی ڈونیشن بنانے کے لئے